کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان کے گناہوں پر آٹھ گواہ پیش ہوں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے سب سے پہلا گواہ سورہ زلزال آیت نمبر پانچ اور چھے میں بیان کیا گیا جس کا ترجمہ ہے جس جگہ بندے نے گناہ کیا ہوگا وہ جگہ وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا دوسرا گواہ سورہ البروج آیت نمبر تین جس کا ترجمہ ہے وہ دن بھی گواہی دے گا جس بندے جس دن بندے نے گناہ کیا ہوگا تیسرا گواہ سورہ النور کی آیت نمبر چوبیس میں جس کا ترجمہ ہے قیامت کے دن ان کی زبان گواہی دے گی اور چوتھا گواہ سورہ یاسین کی آیت نمبر پچیس میں جس کا ترجمہ ہے انسان کے جسم کے باقی عزا ہاتھ پاؤں یہ بھی گواہی دیں گے اور پانچوں گواہ سورہ انفیتوار کی آیت نمبر مارہ میں جس کا ترجمہ ہے دو فرشتے جو تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں لکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اور چھٹا گواب سورہ الکحف کی آیت نمبر 49 49 میں جس کا ترجمہ ہے وہ نام عمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں تو زبان بھی گواہی دے گی اور نام عمال بھی دکھائے جائیں گے اور ساتھوں گواب سورہ الکحف کی آیت نمبر 41 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گواہ ہوں گے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی گواہ ہی مانگیں گے اور آٹھوں گواہ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 جس کا ترجمہ ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے جو تم گناہ کرتے ہو ہم قیامت کے دن اس پر گواہ ہوں گے تو آپ دیکھئے کہ اے گنیگار انسان اے بدبخت انسان وہ کیا عالم ہوگا کہ جب ہمارے گناہ پر ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گواہ ہوں گے اور اللہ رب العزت بھی گواہ ہوگا اے گناہ گار انسان خود کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنے رب کا فضل و کرم تلاش کر اپنے رب کی رضا میں آجا تاکہ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ سکے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے اور اپنا فضل و کرم عطا فرمائے آمین آمین